نئے کبوتر اور نئی نسلوں کا شوک آپ کو آج کروائیں گے دوستو ہم سارنگ پر کے اندر محجود ہیں تو چلیے آپ کو بتائیں گے راجیب بھائی تو راجیب بھائی بتائیے کون کون چا کبوتر ہیں کچھ سفید ہیں کچھ سفید چینے ٹائپ ہیں لال اور ان میں جرچے کبوتر بھی ہیں اور سفید آگ کی بھی ہیں لیکن سب کبوتر ہائی فلایر ہیں اور بہت اچھے وجود کے کبوتر ہیں تم گندے ان کے بہت اچھے ہڈیاں ہیں ان کے اندر پرفارمنس بھی نہ کسی کھیل پانی ہے ساتھ آٹھ گھنٹے کی مئی اور چونکی اڑانے ہیں ہیلو فرینز اسلام علیکم نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آج ہم سارنگ پر آئے اور راجی بھائی کی چھت پہ ہم اس ٹائم محجود ہیں جیسے کہ مارکیٹ میں کریت چل رہا ہے پنجابی کبوتروں کا تو دوستو یہ بہت اچھی کوالٹی کے اوریجنل پنجابی کبوتر جو کی ایک نئی نسل اور نیا سوک بنایا ہے راجی بھائی نے جو کی کچھ لوگ ان کو گڈو بھائی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو چلی دوستو آج ان سے معلوم کریں گے ان کبوتروں کی خاصیت اور ان کے بارے میں تو ان کا نمبر میں میں آپ کو ڈسکیشن کے اندر دوں گا تو راجی بھائی آپ بتائیں نمشکار دوستو السلام علیکم good morning سسری اکھا سبھی بھائی کیسے ہیں بھائی میں گڑڈو خلیفہ سہارنپور سے آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور نئے پرندے جو کی کافی لمبے سمیں سے ہم ریسرچ کر رہے تھے ان کبوتروں پر بہت اچھی ٹائمینگ ان کی سیٹ کری اور ان کبوتروں نے بہار جیسے گلف کنٹری بہار کی کنٹریہ ہیں ایران جیسا دیش وہاں یہ بہت فیمس ہو رہے ہیں تو ہمارے کچھ آس پاس کے ایریے ہیں جیلہ سہارنپور کے پاس تو وہاں انہیں جیسے باس پڑھتا ہے ہریانہ پنجاب تو کوئی ملوائی بولتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے لیکن یہ وہ کبوتر نہیں ہے کئی ہی کلر کے کبوتر ہیں جو کی ہم نے اڑائے پچھلے کئی سال سے ریسرچ کر کے آج وہ کبوتر کامیاب ہوئے تو ہم نے کچھ پرندے ہو بنا لیے ہیں تو ان میں کچھ کبوتر لال ہیں کچھ سفید ہیں کچھ سفید چینے ٹائپ ہیں لال اور ان میں جرچے کبوتر بھی ہیں اور سفید آگ کی بھی ہیں لیکن سب کبوتر ہائی فلایر ہیں اور بہت اچھے وجود کے کبوتر ہیں تم گندے ان کے بہت اچھے ہڈیاں ہیں ان کے اندر پرفارمنس بینا کسی کھیل پانی یہ ساتھ آٹھ گھنٹے کی مئی اور چونکی اڑانے ہیں تو وہ کبوتروں کا میں ابھی آج آپ کو شوق کراتا ہوں تو آپ دیکھئے گا ان کبوتروں کو دوستو دوستو یہ دیکھئے یہ لال کبوتر ہے جو کی سفید آنکھ میں ہے اس کی آپ آنکھ کا شوق کریں چونک کالی سفید آنکھ آنکھ کے اندر بہت سارے رنگ ہیں ذررے ہیں اور کبوتر کا سینہ چوڑا سینہ ہے پیچھے سے دیکھئے دھوم پر اس لئے کاتے ہیں یہ گرمی میں اڑھایا ہے ہم نے آٹھ سے نو گھنٹے اڑھایا ہے یہ کبوتر اور اس کے آپ بنجے بھی دیکھئے بنجوں کا شوق بھی کی دیا یہ آٹھ نو گھنٹے اڑھا ہے یہ سفید آنکھ کا کبوتر ہے اور اسی میں ہمارے پاس جرچے بھی ہیں اسی کلر کے جو کی بہت اچھا کبوتر اڑنے والا ہے دیکھئے دوستو یہ اسی کا بھائی ہے یہ جرچہ کبوتر ہے اور بہت شاندار کبوتر ہے اس کا سگا بھائی ہے جو کی یہ بھی سات آٹھ گھنٹے اڑھا ہے دو تین کلی کا پٹھا آپ اس کی آنکھ کا شوق کیلیں یہ جرچہ ہے یہ چوڑے سینے کا ہے دھوم دیکھئے زیادہ لمبی دھوم نہیں ہے چھوٹی دھوم ہے اور دھوم کندے بڑے شاندار ہیں اس کے بھی ہم نے پرکاٹے ہیں کیونکہ سردی میں کبوتر ہم اڑا نہیں سکتے باز بیری بہت مارتا ہے اور اس کے بھی پیر دیکھئے آپ تھوڑے سے گندے ہو رہے ہیں بیٹوں میں لیکن بلکل وہی خوش پیر ہیں لال سرک جامنی پیر ہیں اور ابھی یہ ایک سال کا ہوا نہیں ہے تو آپ یہ بھی دیکھئے اور میں زیادہ کبوتر ہاتھ میں نہیں لوں گا صرف دکھانے کا یہی ریزن تھا کہ یہ کبوتر ہے اور ان میں کچھ دو باز بھی ہیں دوستو ایک کبوتر یہ ہے اس کے سر پہ فول ہے یہ فولدار کبوتر ہے اس کا سینہ بھی بہت چوڑا ہے اور یہ ہمارا دو باز کبوتر ہے یہ نو سے دس گھنٹے اڑا ہے یہ بھی یہ دیکھئے اس کے سفید پرنش شروع گئے اور بہت شاندار کبوتر ہے پیرو کا بھی شوق کیجئے آپ سرکھ لال پنجے یہ بہت اڑا کبوتر ہے یہ بلکہ تین دن میں آیا تھا ہمارا تیسرے دن بچہ آیا تھا تو اس کے ساتھ میں آج اب ہی ان کے سفید کبوتروں کا بھی شوق کراؤں گا اور سب کا ایک ساتھ شوق کراؤں گا آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ اس کی آگ بھی دیکھئے یہ جرچہ کبوتر ہے گلابی دوریں ہیں اس کی پلک میں گلابی پلک تو یہ میرا ساتھ سال پرانا کبوتر ہے ساتھ سال سے اڑ رہا ہے یہ ہے سفید کبوتر ہلکا سندری چتی ہے اس کے لال چتی اور اس کی آپ آنکہ شوق کیجئے اس کا بچہ دو تین دن میں بھی واپس آ جاتا ہے رکو 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 جلدی کیا ہے میرے بھائی جب رکی گئے تو سسکرائی دبا دونا یار اور گھنٹا گھنٹا بھی دبا دو میرے بھائی کیونکہ کبوتر بازی اور پلس مجھے آپ کو میرے چنل بھائی مل سکے ہیں میرے بھائی اور یہ دیکھیں اس کے پنجے بلکل سرک لال پیر یہ بہت اڑنے والا کبوتر ہے تو ہم نے یہ کبوتر تیار کرے ہیں ابھی آپ کو سارے کبوتروں کا شوق کرائے جائے گا ایک ساتھ تو آپ بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو اور ان میں کچھ دوستو یہ سفید کبوتر ہے یہ بہت اڑایا کبوتر اور آپ یہ دیکھئے اس کی آنکھ کتنی بڑی ہے اور گلابی پلکیں ہیں اس کبوتر کی گلابی پلک آنکھ بڑی جرچا کبوتر اور بہت ہی شاندار اس کا پیر دیکھئے کتنے خوبصورت پنجوں کا کبوتر ہے بلکل سفید یہ گھر کا پٹھا ہے اور بہت اڑایا اور بہت گہرائی میں اڑتا ہے کبوتر تو دوستو ابھی میں سارے کبوتر کا ایک ساتھ شوق کراتا ہوں آپ کو آپ دیکھئے تو پیارے میرے بھائیوں دوستو یہ پٹھا انہی کا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سردی کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں ان کی دھوم کاٹ دیتے ہیں دھوم کاٹنے سے پٹھا گلکل فٹ رہتا ہے اکٹیو رہتا ہے اور اس کے شروع پر کاٹ دیتے ہیں جس سے یہ جلدی پر جھاڑے اور مضبوط رہے کمجور نہ ہو دانا کھائے اور اچھے سے پانی پیئے اور اگر یہ زمین پر رہے گا تو جلدی فٹ رہے گا تو آپ اس کا بھی شوق کیجئے یہ سفید آگ کا ہے اور بہت خوبصورت پٹھا ہے تو اب بس ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو گائی جیسے کی آپ نے ابھی ان سبھی کبوتروں کا شوق کیا اور کافی اچھی quality کے کبوتر تھے اور گڑڈو بھائی نے صحیح طریقے سے بتایا knowledge بتایا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کے بھی سمجھ میں آئی ہوگی اور ان کبوتروں کے بارے میں اگر اور آپ لوگ باتشت کرنا چاہتے ہیں گڑڈو بھائی سے تو ان کا نمبر میں آپ لوگوں کو دے دوں گا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور باقی دوستو اڑان کی بات کری جائے تو گڑڈو بھائی نے آپ سے بتایا ہی ہے تو ایک نیا سوپ اور ایک نئی ویڈیو میں نے آج آپ کو دکھائی تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر کریں میرے پیارے بھائیوں دوستو یہ ایک ویڈیو چھوٹی تھی ویڈیو ہے تو اس لئے بنائی گئی کہ آپ کو اس وی پرندے اچھے لگیں آپ لوگوں کی رائے جیسی بھی ہے وہ بتائیے گا اور اب اس کے بعد ایک نئی ویڈیو شوٹ ہوگی بہت جلدی جس میں سارن پوری جو کبوتر ہیں ہمارے بہت اچھے اڑھنے والے کبوتر ہیں ان کا ایک اور ایک اچھا ویڈیو بنایا جائے گا بہت جلدی آنے والے ٹائم میں آپ پہلے اس ویڈیو کا شوق کیجئے لال اور کاسنی اور سفید کبوتر ہوگا اوکے تھینک یو موسیقی